پریفکس اور سفکس پریفکس اور سفکس کو اردو گریمر میں اردو قواعد میں سابقہ اور لاحقہ کہتے ہیں لفظ کی سٹرکچر میں پریفکس اور سفکس کا بڑا رول ہے اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو اکیلی معنی دے سکتی ہے اور اس کا ایک مخصوص معنی ہو تو اس کو بیس ورڈ کہتے ہیں بیس ورڈ کے ساتھ پریفکس یا سفکس لگا کر کوئی دوسری معنی والا لفظ بنایا جا سکتا ہے فر اگزامپل ہیلپ یہ ایک لفظ ہے ہیلپ چار حروف سے مل کر بنا ہے اس کا اپنا ایک مخصوص معنی ہے اسی طرح ایجوکیٹڈ ایمپورٹنٹ ایٹسٹرہ تو یہ بیس الفاظ کہلاتی ہے یا بیس ورڈ کہلاتی ہے اپریفکس is a word taught پریفکس لفظ کا ایک حصہ ہے ایڈیٹ ٹو دی بگیننگ اف او ورڈ ار بیس ورڈ جو کسی لفظ یا بنیادی لفظ کی سے پہلے لگایا جاتا ہے اور پریفکس کے لگانے سے اس لفظ کی معنی پہ بڑا اثر پڑتا ہے اور ایک نیا لفظ بنتا ہے انگریزی میں you in an em ڈیس ایٹسٹرہ یہ پریفکس کی نسالیں ہیں یہ پریفکس اگر کسی لفظ سے پہلے لگایا جائے تو دوسری معنی والی لفظ بنتی ہے un plus educated یہ اس کے بگیننگ میں لگ گیا اس سے بنتا ہے uneducated اس لفظ کا بلکل اپوزٹ لفظ بناتا ہے اسی طرح em polite اس سے بنتا ہے em polite یہ بھی اس کا بلکل اپوزٹ لفظ ہے ڈیس کوالیفائی یہ بیس ورڈ ہے یہ پریفکس ہے پریفکس اور سفکس اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن بیس ورڈ کے ساتھ مل کر اس کا معنی بدل دیتے ہیں اس سے بنتا ہے disqualify a suffix is a world part یہ بھی world part ہے لفظ کا ایک حصہ ہے added to the end of a world جو لفظ کے آخر میں لگتی ہے اس کی بھی پریفکس کی طرح اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا بلکہ بیس ورڈ کے ساتھ مل کر مختلف معنی والا لفظ بناتا ہے اس کی مثال ہے full less ad وغیرہ ہے help اس کے ساتھ full لگتا ہے تو helpful help کا ایک ورب ہے یہ helpful adjective ہے value less value less act ایک ورب ہے ed اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی زمانہ بدل جاتا ہے acted تو prefix اور suffix ace حروف کا ایک اجتماع ہے ایک گروپ ہے لیکن اکیلی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا بلکہ ایک بیس لفظ سے prefix پہلے آتا ہے اور suffix پہلے بعد میں اس کی آخر میں لگایا جاتا ہے اور اس سے نئے الفاظ بنتے ہیں اکیلی اس کا Of کوہنم سپ میرن ب ribs بھی آپ کو لو inten Int cas پہلے آتا ہے اسی �룐 واقع ب لگ ایک اچی sword کی عزید اچھا بllow ب۶ عنı بٰ بہ کی موسیقی